دیسری شرط یہ ہے کہ وہ مال کسی ایک فرد کی ملکیت ہو کسی ایک فرد کی یا چند افراد کی ملکیت ہو مال عام نہ ہو جیسے بیت المال کا جو زکاة ہے اس میں زکاة فرض نہیں ہوگی اسی طرح اگر کوئی مدرسہ ہے اس کا فنڈ ہے یا کوئی ادارہ ہے دعوتی سینٹر ہے یا کوئی بھی ایسا ادارہ ہے کہ جو لوگوں سے پیسہ لیتا ہے اس کو استعمال کرتا ہے تو وہ کسی ایک آدمی وہ اس کا مالک نہیں ہے وہ کسی ایک انسان کی ملکیت نہیں بلکہ وہ عام ملکیت ہے پبلک کی ملکیت ہے تو ایسے جتنے بھی ادارے ہیں جس کا پیسہ جس کے پیسے کا مالک کوئی ایک آدمی نہیں ہے بلکہ وہ عام ملکیت میں ہیں تو اس میں سے زکاة نہیں نکالی جائے گی اس کی واضح دلیل کیا ہے کہ بیت المال کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہمیشہ سے بیت المال میں زکاة یا صدقات جمع کیے جاتے تھے اس کی زکاة کبھی بھی نکالی اس کی زکاة کبھی بھی نکالی نہیں گئی ہے تو ایسی کوئی بھی چیز ہو جو کسی ایک جس کا ایک آدمی مالک نہ ہو بلکہ جیسے اوقاف ہیں اوقاف کا بھی کوئی مالک نہیں ہے تو اوقاف کی جو جائداد ہے اس میں سے بھی زکاة یا اوقاف کی کوئی بھی چیز ہو اس میں سے بھی زکاة نہیں نکالی جائے گی موسیقی